شنگاہی تعامل تنظیم جو اجلاس ہے پندر اکتوبر اور سول اکتوبر کو پاکستان میں شروع ہو چکا ہے اور پل کے اب یہ اجلاس اپنے آخری مراحل پہ ہے اور ایسی صورتحال میں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ وہ آئینی ترمیم جو عدالتی اصلاحات کے حوالے سے تھی اس پر کافی حد تک کام ہو گئے میں دیکھ رہا تھا محنی فضل رحمان صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی بلاول بھٹو صاحب کا اسٹیٹمنٹ خاص طور پر ان دونوں لوگوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو اصلاحات ہونی چاہیے اس پر یہ دونوں جماعت انہوں نے اپنے اپنے طور پر جو نقاط بنائے تھے ان نقاطوں پر متفق ہیں اور کم از کم پیپلز پارٹی اور محنی فضل الرحمان جو ہیں جو نقاط فائنل ہوا ہے اس پر متفق ہو گئے گویا محنی فضل الرحمان صاحب اب اگر یہی دونوں کے نقاط کو حکومت بھی اور دوسری جماعتیں بھی ایگری کرتی ہیں تو پھر یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی حالانکہ محنی فضل الرحمان صاحب کا یا اور لوگ ابھی خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس اہم ترین عدالتی اصلاحات کے آئینی ترمیم میں شامل کیا جائے بہت ماشور باشمول پی ٹی آئی کو لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی دیڑھ انچ کی مسجد دیڑھ انچ کی جو گھر بناتی ہے مسجد بناتی ہے جو بھی کہا جاتا ہے وہ اپنا رکھتی ہے اور وہی فیصلہ کرتی ہے جو کہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جیسے اے پی سی میں فلسطین کے اہم ترین موضوع پر ازارہ ایک جیتی کے لیے انکار کیا گیا اس کا بہت بڑا نقصان پی ٹی آئی کو ہوا پھر پندرہ اکتوبر کا اعلان کیا گیا کہ جناب ڈی چوک پر جلسہ ہوگا اس کے اوپر بھی بڑا نقصان پہنچا پی ٹی آئی کو اب اس عدالتی اصلاحات پہ پی ٹی آئی اگر بلکل ہی الگ راستہ لیتی ہے تو وہ ضرور لی لیکن اتحادی حکومت کے عراقین اور جے ای وائی منافظ رحمان کا یہ خوش آئین بیان ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس اہم ترین عدالتی اصلاحاتی آئینی میں شامل ہو تاکہ ایک بھرپور طریقے سے پارلیمنٹ کی ریپریزنٹیشن ہو جائے لیکن پارلیمنٹ کی آئینی جس قسم کی آئینی اصلاحات آ رہی ہے اس میں دو تھرڈ میجورٹی اور سمپل میجورٹی کے تحت فیصلی کی رہ سکتے ہیں اب اس میں آئینی اصلاحات کون کون سی ہیں مختلف باتیں ہیں مختلف چیزیں ہیں لیکن ایک بات تاہی ہے بلاول بٹو صاحب اور مولا فضل رحمان صاحب اگر دونوں کے نقاط کو دیکھیں تو ایک چیز تو قومن تھی کیونکہ بلاول بٹو بھی اس بات کا اقرار کر چکے ہیں اور مولا فضل رحمان صاحب بھی اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ آئینی ادالت بننا چاہیے بلاول بٹو صاحب جب وہ جو ہے وہ آپ کے مساق جمہوریت کا حوالت دیتے ہیں جس کے دو مین سگنیٹری تھے لیکن تاہیت کافی سیاسی جماعتوں نہیں کی تھی دو سگنیٹری میں پی ایم ایل این بھی شامل تھی اور پیبلز پارٹی بھی گویا آئینی ادالت کے حوالے سے پی ایم ایل این بھی راضی ہے پاکستان پیبلز پارٹی بھی راضی ہے اور جے ایو آئی میری اپنی میں کسی اور کی بات پریس کانفرنس کی کسی کی بات نہیں کروں گا میرے اپنے پروگیام میں میں نے خاص طور پر اس آئینی اصلاحات کے حوالے سے جب آئینی ادالت کی بات کی تھی تو مولانا فضل رحمان صاحب نے کہا تھا کہ ملک میں اگر آئینی ادالت ہو تو اس کو وہ ووڈ دیں گے تو چنانچہ جو بھی اصلاحات سنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی سینٹ کا اجلاس بھی بلالیا گیا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اس وقت حکومت اگر ٹیبل کرے گی یہ آپ کے خوانین پہلے فیڈل بورنمنٹ سے ہوگا کیونکہ پندرہ اور سولہ کو یہ کانفرنس ختم ہو جائے گی پھر سترہ اٹھارہ انیس کے لحاظ سے یہ سلسلے شروع ہو جائیں گے تو ایسی صورتحال میں حکومت اسی وقت یہ ٹیبل کرے گی جب اس کے پاس نمبر مولا فضل الرحمن کے ساتھ ان کے پاس نمبر تو تھے لیکن مولا فضل الرحمن صاحب کا جو نمبر تھا وہ انہوں نے کہتے ہیں نا کہ اپنے طور پر یہ مان لیا تھا کہ بس وہ مولا کے گھر جائیں گے اور مولا صاحب مان جائیں گے اس لئے انہوں نے ساری چیزیں تیار کر دی تھی چنانچہ ایسا ہوا نہیں مولا صاحب نہیں مانے چنانچہ وہ سبوت آج ہوا وہ کانفرنس وہ جو اجلاس تھا وہ پھر سسپنڈ ہوئے نہیں ختم ہو گیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اب جبکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ریزرف سیٹ کے حوالے سے نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کرنے والی ہے تو اور اس کا فائدہ یقیناً حکومت کو پہنچے گا کیونکہ آلرڈی الیکشن کمیشن یہ مانتی ہے کہ آٹ رکنی بینچ نے جو ریزرف سیٹ کے اوپر فیصلہ دیا تھا وہ غیر آئینی ہے تو چنانچہ اگر الیکشن کمیشن ریزرف سیٹ کو فیصلہ حکومت کے اور ان کے تحادیوں کے حق میں دیتی ہے تو پھر تو نمبر آف گیمز بہت بہتر ہو جائیں گے تو اب یہ بات تو تہہ ہے کہ آئینی عدالت بننے جا رہی ہے اب آئینی عدالت بننے جا رہی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی سپریم کورٹ ایکزسٹ کرے گی اور آئینی عدالت بھی ہاں ملکوں میں ہے دو درجن سے زیادہ دنیا میں ممالک ہے جہاں سپریم کورٹ بھی ایکزسٹ کرتی ہے اور آئینی عدالت بھی ایکزسٹ کرتی ہے اور دونوں کے چیف جسٹس الگ ہوتے ہیں تو پاکستان میں اگر ایسا ہوتا ہے تو کیوں نہیں اور اس کی وجہات بھی ہے جیسے کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جناب ساٹھ ہزار پینڈنگ کیسز ہیں دوسرا انکومپیٹنڈ لحاظ سے یعنی جو لوگ کانسٹیٹیشنل ایکسپرٹس نہیں ہیں وہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اعلیٰ ترین ججز بنتے ہیں جن کو کانسٹیٹیوشن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ایسا ہے جس میں ہر قسم کے لوگ وکیل جو ہیں وہ جج بن جاتے ہیں یعنی کرمینل کیس کرنے والے فوجداری کیس کرنے والے سیویل کیس کرنے والے میریز زمین بینکنگ کے سب بن جاتے ہیں اور ان کا ایکسپریئنس کاؤنٹ ہوتا ہے تو بتائیے کانسٹیٹیوشنل تو ایک سپیشالیٹی ہے جس طرح آپ نے سپریم کورٹ بنایا ہے تو شریعت کورٹ بھی آپ نے بنایا اب دیکھنے میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا یہ بات بھی تیہ ہو گئی ہے کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائزی سا جا رہے ہیں اور آنے والا کوئی نیا چیف جسٹس ہوگا اگر اس ترمیم میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ نہیں بلکہ چار سینئر میں سے حکومت یا فیڈل گورنمنٹ یا صدر کسی ایک کو نامزد کرنا چاہے چیف جسٹس اگر یہ خانون پاس ہو جاتا ہے اور یہ سب متفق ہوتے ہیں تو پھر تو صحیح ہے کہ سینئر موسٹ جج جو ہے منصور علی شاہ ان کے علاوہ بھی کوئی بن سکتا ہے لیکن اگر یہ خانون پاس نہیں ہوتا ہے تو آنے والا کلیر ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹوشنل کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا اس کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ میں رول انتہائی بہتر رہا انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاویز نہیں کیا سپریم کورٹ میں اہم ترین غیر قانونی غیر آئینی فیصلوں کو بہتر کیا اپنے اختیارات کو کمیٹی کے حوالے کیا سو موٹو نوٹس نہیں لیا انتظامیہ میں بے دخل نہیں کیا پارلیمنٹ اور جمہوریت کی احسیت کو مانا بہت سارے ان کے سٹیٹمنٹ ہیں میں اس پر ڈیٹین میں نہیں جانا چاہتا تو ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی جو کانسٹیٹوشنل کورٹ کے ججز ہوں گے وہ سپریم کورٹ کے ریٹائر ججز ہوں گے تو یہاں جب قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر کرتے ہیں تو وہ بہت ہی ایک پاورفل کینڈینڈ ہوں گے چیف جسٹس کانسٹیٹوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کے لحاظ سے تو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے ڈاکدانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ